بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لانگ ٹائم نو سی ہو گیا یہ تو بہت دن بعد vlog لگا رہی ہوں کیونکہ میرے بڑے بھائی آئے ہوئے تھے with family جن کے ساتھ مستی مزاق اور بڑا مزا چل رہا تھا وہ ایک ویک بعد گئے ہیں تو پھر میں بڑی بور سی ہو گئی ہوں تو پھر میں نے سوچا چلو vlog ہی بنا لیا جائے اور پھر وہ دیکھے گئے تھے بہت سارے money کہ جی اپنے لئے gift لے لینا پہلے وہ ضد کرتے رہے میرے ساتھ چلو gift لو gift لو میں نے کہا میں بھی سوچوں گی پھر لوں گی gift سوچ سمجھ کے پھر جی وہ پیسے دیکھ کے چلے گئے پھر میں نے کہا چلو اب نکلتے ہیں shopping پہ تو پھر گئے اور یہاں پہ ہم گئے احمد sweets پہ ہاتھ کے لئے شوارمے لینے کیونکہ اسے یہاں کے شوارمے بہت زیادہ پسند ہے جہاں پہ ہمیں کافی ویٹ کرنا پڑا شوارمہ بھی لگنا start نہیں ہوا تھا خیر یہاں سے شوارمہ کے ساتھ ہم نے اور بھی بہت ہی کچھ لے لیا سمو سے وغیرہ سب کچھ ہی لے لیا ان کا انتظار کرتے کرتے شوارمہ کا انتظار کرتے کرتے خیر جی پھر اس کے بعد میں نے لیا روٹی میکر جس کا مجھے بہت ہی دینوں سے بہت زیادہ شوق چڑھا ہوا تھا کہ میں روٹی میکر لوں اور میں روٹی اس میں بناوں کیونکہ گیس کا تو بہت ہی زیادہ issue چل رہا ہے بہت چدید قسم کا روٹی نہیں پک سکتی ہے اتنی مدھم سی گیس آتی ہے ہانڈی تو کسی نہ کسی طرح ہلکی آج پہ ہم لوگ پکا ہی لیتے ہیں تو یہاں سے ہم یہ سب کچھ کرتے کراتے گئے روٹی میکر تلاش کیا کئی شاپ سے بھی تھا ہی نہیں پھر ہم مین ملتان کی مارکٹ چلے گئے پھر ہم نے وہاں سے جا کے روٹی میکر لیا اس کا آج ہے فل ریویو وہ میں نے فرس ٹائم ہی use کیا فرس ٹائم ہی روٹی بلکل صحیح بنی ورنہ میں نے بہت سارے ریویوز دیکھے ہیں جس میں بتاتے ہیں کہ بلکل بیکار ہے اس میں تو پکتی ہی نہیں یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا لیکن اگر آپ instructions کو صحیح سے follow کریں تو پھر اس میں روٹی بن جاتی ہے اور صحیح بنتی ہے تو آئیں دیکھتے ہیں کہ کیا 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 اور روٹی میکر میں روٹی کیسے بنائی اور وہ بنی کیسی روٹی بہت سال موسیقی 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 باکس پکڑے باکس پکڑے باکس پکڑے بہت ہی طاقت لگ رہی ہے اسے ہیس کے اندر اور اس روٹی میکر کو باہر اب وہ اس کے اندر باپی جان لوں اسے بلکل اپنے گھر میں گند کرنے کے استعمال میں نہیں لانا دیکھو ہیپی فیس رکھیں ہیپی فیس ایسی نکلے چلیں بند کریں اسے باکس کو جلدی بند کریں یہ میرا ہوس ہے اب آپ بڑی ہوگی نہیں گوش سکتی اس کے اندر نہیں آپ بڑی ہوگی تہیسے بند کرو باکس پکڑے وہ کیا یں گے چایش چای شکرف چا چایش 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 موسیقی 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 روٹی میکر کو نکال کے سٹ کر کے رکھا کچن میں اور پھر کیا ڈینر ڈینر میں میں نے آج مٹن ریز گریوی بنائی ہوئی تھی اور نان میں نے لیا تھا باہر سے ہی کیونکہ مویر دل چاہ رہا تھا کہ میں نان کے ساتھ کھاؤں اور پھر صبح صبح اٹھ کے میں نے بنایا روٹی میکر کی ٹیسٹنگ کی اور بنائی روٹیاں اس پر میں ناشتے کے وقت سلمان کے لئے پراثہ بنا چکی ہوں اور مجھے جلدی جلدی میں کیمرہ آن کرنا بلکل نہیں یاد رہا اور پھر میں اور بنا رہی ہوں تو پھر اب میں اسے شوٹ کروں گی یہ بنا رہے ہیں سلمان کے لئے چامی کباب اور چائے اور ایک پراثہ بن چکا ہے اب ہم بناتے ہیں اور بھی پراثہ میں نے یہ 12 انچ کا فل سائز کا روٹی میکر لیا ہے لیکن میں اس میں ابھی پیڑے چھوٹے ہی رکھ رہی ہوں تاکہ مجھے آئیسا آئیڈیا ہو کہ اس میں کتنا پیڑا رکھوں تو پھر یہ تک کم سے کم 11 انچ پر ہی روٹی بن جائے گی اور نا ایک اور بات بتاؤں ابھی آپ سنیے گا روٹی پکاتے ہوئے کتنی ڈراؤنی آوازیں نکلتی ہیں روٹی میں سے اتنی جیسے نا کوئی ہورال موی میں چھوڑیل چیکھ رہی ہو ابھی سنیے گا اوہ بھائی یہ کیا ہے بس ہوا نکل گئی موسیقی موسیقی یکی موسیقی 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 تو جی یہ سارا تفصیلی ریویو آپ نے دیکھ لیا روٹی میکر کا کیسے میں نے اس میں روٹیاں بنائیں روٹی بنانی بہت ہی آسان ہے بس مجھے ایک ہی ایشو آرہا تھا کہ یہ سلپ ہو کے پیڑا آگیا آرہا تھا شاید اس وجہ سے کیونکہ میں نے آٹے کو بلکل خوشکا نہیں لگایا تھا میں نے ایسے ہی خوشکے کے بغیر ہی پیڑے بنائے تھے اور میں نے آٹا گھونتے ہوئے آئل بھی ایٹ کیا تھا آٹے میں کیونکہ مجھے تھوڑا سا آئیڈیا تھا کہ میں اوپر سے اگر آئل ڈالوں گی تو پھر یہ نان سٹک پین ہوتا ہے اس میں آئل تو جذب ہوگا نہیں تو نہ ہی روٹی میں جذب ہوگا اس طرح کا کچھ مجھے آئیڈیا تھا تو میں نے آٹے میں ہی ڈال دیا تھا آئل شاید اس وجہ سے بھی سلپ ہو رہا ہوں تو پھر آئل ڈالیں بغیر سمپل آٹا گھونوں گی تو پھر بتاؤں گی اس میں سلپ ہو کے آگیا آرہا ہے یا نہیں آرہا ہے اور یہ آف کر دیا تھا میں نے ابھیہا کا پراتھا بنائے اس کے بعد آف کر دیا تھا پھر میں نے چننی سی پراتھی رکھ دی اس کے اندر کیونکہ یہ ابھی بھی بہت ہوت تھا تو سوچ نکلا ہوئے لیکن یہ بھی پک گیا تو مجھے تو بڑا اچھا لگا لیکن یہ میرا پرس دے ٹرائے تھا اس کا اب میں دوبارہ سے اسے روٹین میں یوز کروں گی تو پھر بتاؤں گی کیونکہ پہلی دفعہ میں اتنا اچھا نہیں رکھتا سب ایکسائٹید ہوتے ہیں نئی چیز کے لیے تو تھوڑے دن اور یوز کر کے بتاؤں گی کہ روٹی کیسی رہی ابھی تو مجھے روٹینہ زرہ کڑک ٹائپ کی لگ رہی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ روٹیاں بنا بنا کرنا جلدی جلدی ہوت پوٹ میں رکھ دینی چاہیے تاکہ روٹیاں سوفٹ سی ہو جائیں کیونکہ ہر ایک کو کڑک روٹی نہیں پسند تھوڑے کرسپی ٹائپ کی مجھے تو کرسپی پراتے بہت پسند ہے کرسپی تو دیکھتے ہیں آگے اس روٹی میکر کا کیا بنتا ہے اور آج کا vlog تھا یہی تک thank you for watching like share and subscribe please اللہ حافظ thanks love you